گندم کی کاشت گندم ایک اہم غزائی فصل ہے آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ گندم کی کاشت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس مضمون میں گندم کی کاشت کے اہم موضوعات وقت کاشت، زمین کی تیاری، بیچ کی مقدار، طریقے کاشت اور آپاشی کے مطالق بتایا گیا ہے وقت کاشت گندم کی فصل پہلی نومبر سے پندرہ دسمبر تک کاشت کی جاتی ہے نومبر کی پہلے تین ہمتوں میں کاشت کی گئی فصل زیادہ پیداوائے دیتی ہے گندم کی فصل کے لیے موضوع درزہ حرارت پچیس ڈگرز انٹیکریڈ ہے زمین کی تیاری گندم کے لیے اچھے نکاس والی ذرخیز زمین موضوع ہوگی ہے سخت جان فصل ہونے کی وجہ سے گندم حل کی کلدر صدا اور چکنی زمین میں بھی کاشت کی جا سکتی ہے اگر گندم خالی کھیت میں کاشت کی جا رہی ہے تو کاشت سے دو تین ہکتے پہلے کھیت میں دو دفعہ گہرہ حل چلائیں پھر سہاگہ چلانے کے بعد کھیت کو پانی لگا کر شور دیں تاکہ جڑی بوٹیاں نکل آئیں اب بوائی سے پہلے کھیت میں حل اور سہاگہ چلائیں تاکہ جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جائیں اور کھیت بھی تیار ہو جائیں تیار کھیت کا ہموار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نہ ہموار کھیت میں خیر متوازن آپاشی پیدوار کو متاثر کرتی ہے پیچ کی مطاب گندم کی پہلی سے دیس نویمبر تک کی کاشت کے لیے فی اکر چالی سے پچاس کلو بیج استعمال ہوتا ہے جبکہ دیس نویمبر سے پندہ دسمبر تک کی کاشت کے لیے فی اکر پچاس سے ساٹھ کلو بیج استعمال ہوتا ہے گندم کی پیچ کو بوائی سے پہلے پھپونی کچھ زہر ضرور لگائیں بیچ کو زہر لگانے کے لیے عام طور پر گھومنے والا ڈرم استعمال ہوتا ہے اگر ڈرم موجود نہ ہو تو بیچ اور زہر کی وزن شدہ مقداریں ایک پوری میں ڈالیں پھر پوری کو دونوں کے راروں سے پکڑ کر اچھی طرح ہلائیں تاکہ ہر بیچ کو اچھی طرح زہر لگ جائیں طریقہ کاشت پٹھنیوں پر کاشت گندم کی پٹھنیوں پر کاشت کا طریقہ کافی مقبول ہو رہا ہے اس سے نہ صرف پانی کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کتری بھی نہیں اس طریقہ کاشت میں پٹھنی کے اچھائی چھے انچ اور چھوڑائی دو فٹ رکھی جاتی ہے جبکہ پٹھنیوں کے ساتھ پانی کی گھیریاں ایک فٹ چھوڑی بنائی جاتی ہے ہر پٹھنی پر گندم کی بیچ کی چار کتاریں لگائی جاتی ہے پٹھنی کے دونوں کناروں سے پہلی پہلی کتار تین تین انچ کے فاصلے پر لگائی جاتی ہے جبکہ درمیانی والی دو کتاریں کتاروں والی کتاروں سے پانچ پانچ انچ کے فاصلے پر لگائی جاتی ہیں درمیان والے آٹھ انچ خالی چھوڑے جاتے ہیں مزید وضاحت کے لیے مضمون میں دی گئی تصویر دیکھیں بانٹ پلیسمنٹ ڈرل سے کاشت بانٹ پلیسمنٹ ڈرل میں خاد اور بیج اکھٹے کیرہ ہوتے ہیں بیج اور خاد میں تقریباً دو انچ کا فاصلہ ہوتا ہے اس طریقے کاشت میں اگر فوسفورس کا استعمال کیا جائے تو زیادہ پیدوار حاصل ہوتی ہیں بزرے چھٹا کاشت اس طریقے میں تیار کھیت میں گندم کا بیچ بزریا چھٹا کاشت کیا جاتا ہے اگر چھٹا کرنے کے بعد ریجر سے کھیلیاں بنا لی جائیں تو نہ صرف پانی کی بجت ہوتی ہے بلکہ پیدوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ باشی گندم کی فصل کو عام طور پر تین دفعہ پانی لگایا جاتا ہے پہلا پانی بوائی کے بیس سے پچیس دن کے بعد لگایا جاتا ہے جبکہ دوسرا پانی بوائی کے اڑھائی سے تین ماہ کے بعد اور تیسرا پانی بوائی کے چار ماہ بعد لگایا جاتا ہے موسمی حالات کے بیشے نظر ایک یا دو اضافہ پانی بھی لگایا جا سکتے ہیں گندم کی اچھی پیدوار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فصل کو نقصان پہنچانے والے کیوروں سے بچایا جا سکے اس مضمون میں گندم کی فصل کی ضرر سانکیلوں کی پہچان اور ان کے انصداد کے متعلق بتایا گیا ہے کالی چونٹی پہچان عام چونٹی کی طرح مگر جسامت میں ذرا بڑی ہوتی ہے حملے کا طریقہ و انصداد چونٹیاں بوائی کے وقت گندم کا بیج اٹھا کر لے جاتی ہیں جس کی وجہ سے فصل کا اگاؤں متاثر ہوتا ہے چونٹیوں کے انصداد کیلئے کھیت میں موجود دلوں میں زہر آؤں ہیں دیمک پہچان دیمک چھوٹا زردی مائے کیڑا ہوتا ہے جو زمین میں ہاندان کی شکل میں رہتا ہے حملے کا طریقہ و انصداد دیمک گندم کے پودوں کے جڑوں پر حملہ کرتی ہے متاثرہ پودا زرد ہو جاتا ہے اور شدید حملے کی صورت میں مکمل طور پر سوچ جاتا ہے دیمک کے انصداد کے لیے زمین کی زیاری کے وقت دیمک مار زہر استعمال کرنا چاہئے اگر حملہ فصل اگنے کے بعد ہو تو دیمک مار زہر اپاشی کے ساتھ استعمال کریں چور کیڑا پہچان چور کیڑا عام طور پر سیاہی مائے یا دھورے رنگا ہوتا ہے حملے کا طریقہ و انصداد چور کیڑا رات کے برس حملہ کرتا ہے اس کا حملہ نئے ہوکے ہوئے پودوں پر ہوتا ہے اور انہیں زمین کے ساتھ سے کاٹ کاٹ کر ضائع کر دیتا ہے زہر کے دھوڑے کے علاوہ مناسب اپاشی سے بھی اس کا حملہ کم کیا جا سکتا ہے سوش تیلا پہچان یہ سبسی مائے کیڑا ہوتا ہے جس کے جسم کے اوپری اور آخری حصے میں دو نادیاں بنی ہوتی ہیں حملے کا طریقہ و انصداد سوش تیلا پتوں شگوپوں اور سکٹوں کا رس چوستا ہے شدید حملے کی صورت میں دانیں سکر جاتے ہیں اور پتوں پر کاری اوڑی اوگ آتی ہیں سوش تیلے کی انصداد کیلئے کھیتوں میں سرشوں کی کتاریں لگائیں تاکہ مفید کیڑے پر برش پا سکیں تیز بارش یا پاور سپریگ سے بانی کا تیز پریگی حملے کی شدت میں کمی کرتا ہے لشکری سنڈی پہچان لشکری سنڈی کی جسم پر دھاریاں ہوتی ہیں چونکہ یہ لشکر کے صورت میں ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں منتقل ہوتی ہے اس کے اسے لشکری سنڈی کہتے ہیں حملے کا طریقہ و انصداد لشکری سنڈی پودے کے پتوں اور سٹوں پر حملہ کرتی ہیں لشکری سنڈی کے انصداد کے لیے حملہ شدہ کھیت کے گیت کھائیاں کھوڑ کر ان میں پانی شوڑ دیں تاکہ سنڈیاں ان میں گر گر کر مر چائیں گلابی سنڈی پہچان گلابی سنڈی کی پہچان اسی گلابی رنگت ہے حملے کا طریقہ و انصداد گلابی سنڈی گردوں کے بودوں کے درمیانی کمپل کو کاٹتی ہے جس سے وہ سوک جاتے ہیں متاثرہ سکلے میں دانے نہیں بندے اور سفیر نظر آتے ہیں گلابی سنڈی کے انصداد کے لیے متاثرہ شاہ کو طرف کر دیں فصل پر زہر کسپے ہرگز نہ کریں امریکن سنڈی پہچان امریکن سنڈی جسامت میں بڑی اور سبس بھورے رنگی ہوتی ہیں سنڈی کے اطراف میں لنبائی کے لوگ دو لکھیریں ہوتی ہیں حملے کا طریقہ و انصداد امریکن سنڈی کا حملہ کا بات اکاس وادے ہیں